بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ برکتوں دعاوں کی قبولیت اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا آپ کی خالی جھولیوں کو بھرنے والا شروع ہو چکا ہے ایک تاک رات جو بیس میں روزے کی یعنی اکیس میں رات ہے وہ گزر چکی ہے یاد رکھیے گا کہ اگر ہم صرف ستائیس میں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ستائیس میں رات جو ہوتی ہے اکثر جو زیادہ تر علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات ہے وہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے کوئی بھی رات تاک آتی ہے تو اس کو اسی رات کی نسبت سے عبادت کریں دعا کریں اپنی مشکلوں کے حل کے لیے دعا کریں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھرنے کے لیے دعا کریں اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہم ستائیس میں کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہر تاک رات جو آخری عشرے کی ہو اس کو ہی سمجھنا چاہیے ضروری نہیں کہ ہم ستائیس میں کو ہی دیکھیں صرف آج جو آپ کی خدمت میں تاویز لے کر آیا ہوں یہ تاویز اگر گھر سے کوئی بھاگ گیا ہے گھر کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا محبوب آپ کا خامن آپ کی بیوی یا گھر سے کوئی بچہ بچی بھاگ گئے ہیں تو اس کو واپس بلانے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس تاویز کو صرف آپ نے بنا کر گھر میں لٹکانا ہے انشاءاللہ جو بھاگا ہوا ہے یا بھاگی ہوئی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے تو خود با خود واپس آئیں گے اگر واپس نہیں فوری آ سکتے لیکن آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جائے گا روحانی اجازت کے لیے جن میرے بھائی بھینوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور فورٹی ون ٹائم درودے پگ پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں ایک سادھا کاغذ جیسے یہ ایک سادھا کاغذ ہے دونوں سائٹ سے سادھا ہونا چاہیے اس پر ایک بوکس بنا لیں اور اس تاویز کو لکھیں لکھنا کیسے ہے سب سے پہلے کاف ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں یہ لائن پہلے لگا لیں کاف علیف آئین لیکن اس کے درمیان بھی سپیس ہے اس کے درمیان بھی سپیس ہے یعنی کہ جگہ چھوڑنی ہے اس کے بعد جگہ چھوڑ کے ڈال اور علیف پھر جگہ چھوڑ کے آئین اور پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے علیف پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آئین اس کے بعد یہ لائن پہلے لگا لیں یا بعد میں لگا لیں اس کے بعد فلاں بن فلاں جو چلا گیا ہے جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے چاہے گھر سے بھاگا ہے چاہے باہر سے ہی غیب ہو گیا ہے اس کا نام بین ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو بین کی جگہ بنتے لکھیں گے اور بنتے ایسے لکھتے ہیں اگر جس کو نہیں پتا بنتے اگر کسی کو ماں کا نام نہیں پتا اگر تو آپ کے گھر کا فرد ہے تو ظاہر ہے پھر تو پتا ہوگا لیکن اگر کوئی محبوب ہے جو بھاگ گیا ہے چھوڑ کر آپ کو تو پھر فلان بین فلان کی جگہ نام بین ماں کا نام کی جگہ پہ ہوا لکھتے ہیں ایسے ہوا لکھتے ہیں یہ لکھنے کے بعد تویش کو فولڈ کر لیں جتنا فولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹیپ کر لیں تاکہ پانی نہ جا سکے اس کے اندر کوئی بھی ٹیپ ٹرانسپرین ٹیپ کر سکتے ہیں اور پھر اچھی دوری کے ساتھ یعنی کہ یہ مضبور دوری ہو گھر میں اگر کوئی درخت ہے اس کے ساتھ باندھیں ورنہ وہ کیل وغیرہ اکثر گھروں کے باہر کی سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر باہر والی سائٹ پہ یا گھر کی کمرے کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں تو کسی بھی اونچی جگہ لیکن ایسی جگہ رکھیں جو کھلی جگہ ہو اگر گھر کے باہر ہے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ گھر کے اندر بھی ہو لیکن اس کو پھر ہوا لگنی چاہیے یعنی کہ آپ فین اون کریں تو یہ ہوا سے ہلنا بھی چاہیے رکھیں سب سے امپورٹڈ چیز ہوتی ہے یقین جس میرے بھائی بہن کو یقین نہیں ہے جو لوگوں کی قسمیں مانگتا ہے جو کہتا ہے جی مجھے کوئی گرنٹییں دیں وہ سب سے بڑا احمق ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی مار رہا ہوتا ہے جو قسمیں کھا کے آپ کو کچھ دیں گے جو اس ٹام لکھ کے کچھ دیں گے وہ صرف قسمیں ہی کھائیں گے اگر آپ کا یقین نہیں کامل تو اس کی قسم کھانے سے آپ کا یقین کیسے کامل ہو سکتا ہے تو وہ جو لوگ ویٹس اپ پر بھی آتے ہیں یا دوسروں سے بھی رابطہ کرتے ہیں خدا کا نام ہے یقین ہو تو رابطہ رکھیں رابطہ کیا کریں گرنٹییں نہیں مانگا کریں اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو گرنٹی دینے سے کیسے کامل ہو سکتا ہے اور جس کا یقین ہی کامل نہ ہوں اس کا کام کبھی بھی نہیں ہوتا تو یقین کے ساتھ آپ اس کو لٹکا دیں اسی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی فضیلت سے انشاءاللہ اس انسان کے دل میں اتنا کھچاؤ ڈال لیں گے محبت ڈال لیں گے کہ وہ دور رہ نہیں پائے گا تو یقین کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ